تو اس لیے جو شخص ایمان لاکہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اسی سے مدد مانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو لیکن جو لوگ ایمان لاکر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی پھر آپ دیکھیں ایک اور کام بلکہ آپ اسے پوچھو گی کونسا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں بھی سمندر بھی اور چوٹیاں بھی زمین میں کس کس کو پتا ہے سب کو نہیں پتا سب کو پتا ہونا چاہیے وہ کس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں سیکھیں اور سکھائیں ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے پرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں توازوں سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایا کرتے ہیں کتنے بڑی خوشخبری ہے پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں دوسروں کے بھی کام آئیں جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی چونڈیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب چونڈی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک دفعہ حضرت سلیوان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چونڈی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو یعنی ہم سہراب ہوں تو حضرت سلیوان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چونڈی کی دعا سن لی ہے تو پرندے بھی درندے بھی چونڈیاں بھی یہ سب دعائیں کرتے ہیں تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی آپ کے مسائل ہل ہونے لگے گی آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کے کسی اور چیز بنے گا اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برینڈڈ کلوتز پہنتے ہیں یعنی برینڈ کے کپڑے پہنتے ہیں عام کپڑے نہیں پہنتے پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا ہے نا اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میں اثر ہے اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے گھر دیتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود کشیہ کرتے ہیں کسی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی لگتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بنے کیا ہو کہاں بارا تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں فرمایا جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے رب کی حمل کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے لئے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کی عذاب سے بچا لے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں لیکن یہ دعا کس کے لئے کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لئے استغفار کرنے والوں کے لئے پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے صرف اپنے لئے نہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لئے بھی استغفار کرتا ہے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز وجل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لئے بخشش بانگ رہے ہیں کیا ہم سب اپنے والدین کے لئے روز بخشش کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا تبقہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کریں ہاں جو لوگ نماز بابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں کیسے ربنا فر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑے گئے یہ نہیں کہ دھیان کئی اور ربنا فر لی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم جلدی 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 نہ آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائیں پھر اسی طرح جن لوگوں کے نام آمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگی انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام آمال اسے خوش کر دے یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کیا کرے کیونکہ اس سے کیا ہوگا ساری چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے فریشانی کا باعث ہوں گی مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے پہ غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ایرےز کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اوپر وائٹو لگا گئے استغفار کا مضوع ہے کہ دھاپ دینا یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹھتی چلی جاتی ختم ہوتی چلی جاتی اور نام عمال بہترین ہوتا جاتا ہے اور قیامت کے دن انسان اپنا نام عمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا مثلا آپ کی ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور سو بٹا سو نمبر ہو تو آپ کی خوشی کا کیا ٹکانا ہوگا بہت زیادہ خوش ہوگئے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا سارے ادھر ہیں کوئی ریڈ نشان نہیں ہے کوئی کاتا نہیں ہے تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آرے سب صاف مٹ گئی ڈاب دی گئی تو خوشی کا کیا عالم ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پر شرمندگی نہ ہو زیادہ پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو مبارک ہو اس کو جو اپنے نام عامال میں کسرت سے استغفار پائے کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبو الاللہ توبتا نسوحا اصا ربکم این یکفر انکم سیاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ پکی توبہ صحیح والی توبہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے لہریں بہتی ہو یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے رستے آسان ہو جائیں گے اور اس کے لئے معافی مانگنی ہوگی استقبار کرنا ہوگا پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بے استقبار ہے کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی غلطیوں کی سزا ملیں جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجیں آئیں گے اس وقت پہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگا تو دل گھبرارہ ہوگا یہ تو بقتی گرمی اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف ہو کیونکہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان وہ الگ بات ہے لیکن اس پہ بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فورا ہوا میں نکلے تازہ ہوا میں اور فریش ہو کہاں آگ میں ہو انسان ہم میں سے کس کے اندر احمد ہے کہ وہ آپ کو برداشت کرے کیا کسی کمرے میں کسی گھر میں کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے دور سے باگیں گے دعا دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پیل کے مشتقنات ہو تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے پھر ہم دنیا میں ہی کسرس سے استقبار کر لیں دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اگر معافی نہیں مانتے تو لا لا اللہ پڑھنے کے وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے لیکن سزا بھگت گے اور وہ سزا بہت سخت ہے اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائیں کیونکہ ہر ایک یہ جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرس سے استغفار کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ان عورتوں میں سے ایک اکل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کسرس سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں آپ نے فرمایا تم لانت کسرس سے کرتی دوسروں کو برا بھلا کسرس سے کرتی گالی گلوج اس کو برا بھلا کہا اس کی غیبت کر اس کے اوپر الزام لگا یہ کر وہ کر یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا اور اپنے خامن کی ناشکری کرتی اس کا کوئی احسانی آب نہیں رہتی اس کی کوئی اچھائی آب نہیں رہتی دیکھئے کوئی انسان کتنا برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں میں یہ اچھائی ہے ہم عام طرح پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں واہ واہ کرتے رہتے ہیں اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظری نہیں آتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تو حل کیا ہے کامیابی کا کہ ہم ایک طرف نیک عامال کریں پھر ان نیک عامال کی حفاظت کریں دوسری طرف گناہوں سے بچیں اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناتے تو پھر کیا کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاوں کو کٹھا کیا گیا کس کس کے پاس ہے اٹھا کے دکھائیں الحمدللہ اور جس کے پاس نہیں ہے مستال سے لے بھی سکتے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک جس کے پاس نہیں لازمان آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری دعائیں ہم زبانی یاد نہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے پورے قرآن میں سے نکالے کتابوں میں سے نکالے اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کونسی ہے اور کون نہیں اور پھر ان کو ایک اٹھا کرے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لئے اکٹھی کر دی گئے کوشش کریں کہ ہر روز ان دعائیں کو آپ پڑھیں لیکن لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو بیچینی ہو بیماری ہو خوف ہو گبراہت ہو مرنے کا خوف ہو آخرت کی پکڑ کا خوف ہو فکر ہو آپ کے اندر بیچینی اور استراب آ جائے فوراً استقبار کرنا شروع کریں اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں اب آپ نکالیے میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو صحیح تلفز آپ کو آتا ہو اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ پھر اسی طرح یہ نور و للم کوئی اور شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ پلائر لے سکتے اسی طرح قرآن سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجئے نام کی کتاب میں ہیں بہت سی دعائیں یہاں پر ملے گی آپ کو یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لئے اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے پھر اچھا اخلاق انسان کے نام عامال میں بہت بھاری نیکی ہوگی تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے حدیث پر مشتمل یہ کتاب ہے پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بلاؤں آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے دعو مردہ کم بس صدقات اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر دو تو صدقہ بھی ایک علاج ہے تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں رات کی نیت کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سنتیں کیا ہیں تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں جو شخص صبح اور شام کی اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَنَازِيمًا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لئے کیا کریں اللہ کا ذکر کریں رات کو ذکر کر کے سوئیں تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیئے گئے ہیں اپنے بیڈ سائٹ ٹیبل پہ رکھ دیں دراز میں رکھ دیں جب سونے لگیں اس کو پڑھ کے پھر سوئیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہے تعرف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے تم کب توبہ کرو گے بہت ہی بہترین کتاب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک کریں یعنی صلح رحمی کریں ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں تو یہ ان احادیث فرم اپنی کارڈ ہے آپ لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں یہ کارڈ کی شکل میں پولڈ بھی ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو توفہ وغیرہ دیتے ہیں عید پر شادی پر تو بیچ میں یہ رکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ دعا کر لیتے ہیں میں کہلواؤں گی آپ میرے پیچھے کہیں گے تاکہ آپ کو یہ الفاظ صحیح پڑھنے آ جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت میں دونوں کام الفاظ کی درست ادائی کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا حوت الا باللہ لالی لزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمہ سلیت ألی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک ال Pierce وعلا آل محمد کمہ بارکت علی محمد وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہم اغفر لی ذنبی رب اذهبت فاغفر لی رب اغفر لي خطیئتی يوم الدین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب رب اغفر لنا ذنوبنا وقنع عذاب النار رب اغفر لنا ذنوبنا وقنع عذاب النار رب اغفر لنا ذنوبنا وقنع عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا ظنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا رؤوف رحيم أنت بلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت بلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي وطب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وطب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني وحدني وعافني وارزقني اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر کیا ہو گئے اللهم اغفر لي ورحمني وحدني وعافني وارزقني اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کتنی ساری نعمتیں جمع ہو رہی ہیں اس میں یہ کہاں پڑھتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں فرح أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحی القیون وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحی القیون وأتوب إليه اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارک لي في رزقي اب اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا کام آسان کر دے تو جو کام اٹکا ہوا ہو رکا ہوا ہو اس کی طرف توجہ کر کے یہ دعا پڑھیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ ربیٹ بھی کر سکتے پھر ہے استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا والحی القیوم و اتوب الی اللہم اغفر لي و ارحمني و تب علی انکا انت التباب الرحیم اللہم اغفر لي و ارحمني و تب علی اننا انت تباب الرحیم اللہم اغفر لي ما اخطأت و ما تعمدت و ما اسرات و ما اعلنت و ما جهلت و ما تعمدت اللہم اغفر لي ما اخطأت و ما تعمدت و ما اسرات و ما اعلنت و ما جهلت و ما تعمدت اللہم اغفر لي ذنبی و اخصأ شیطانی و فکرهانی و اجعلني في الندي الاعلى اللہم اغفر لي ذنبی اللہم انی اسألك یا اللہ الہ حد السمد اللہم انی اسألك یا اللہ الہ حد السمد الذي لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ أَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ دعا بڑی ہی قیمتی دعا ہے جو شخص اس دعا کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَةِ وَجَهْلِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللهم اغفر لِي خطايايا وعمدي وجهلي وهزلي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللهم اغفر لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرتُ وَمَا أَسْرَتُ وما أعلنتُ أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استتعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك بوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم مغصر عني خطايايا بماء الثلج بالبرد ونقق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايايا كما بعد بين المشرق والمغرب پھر کچھ استغفار کے مواقع ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان مسلح پر بیٹھ کے یا ویسے پڑے استغفار اور ایک ہے مختلف کام کرتے ہوئے مثلا صبح اور شام سو بار استغفر الله وأتوب إليه کتنی بار سو بار ہر نماز کے بعد تین بار استغفر الله سبحانک اللہم ربنا و بحمدك اللہم مغفر لی سجد من اللہم مغفر لی ذنبی کل لہو اللہم مغفر لی ذنبی لہو دکتہو وجلہو دکتہو وجلہو واولہو و آخرہو واعلانیتہو وسرہو بعض دفعہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی کہ انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا دعا کرو مانگو تو کیا مانگو جیسے کوئی مریض سخت بیمار ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کی زندگی کی دعا کریں یا اس کی موت کی آسانی کی دعا کریں رسٹک ہوتے ہیں بیچ تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں اپنے لیے پر دوسرے کے لیے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر اللہم ملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی پھر بیت الخلا سے نکننے کے وقت غفرانک اس وقت کیوں استغفار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اندر وقت گزارا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے پھر سواری پر بیٹھتے وقت سبحانکہ انی ظلمت نفسی سبحانکہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا يغفر الظنوب الا انت اللہم مغفر لی وتب علی انکہ انت التواب الغفور سبحانکہ اللہم مغفر لی وتب علی انی ظلمت نفسی سبحانکہ اللہم و بحمدکہ سبحانکہ اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک یا رب العالمین ہمارے والدین کو بخشتے ہیں آمین میں اپنے والد کے لی اور آپ سب اسی وقت جب لہو کہوں گے تو آپ سب بھی اپنے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا ماں کے اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہی وعفو عنہ و اکرم نزلہ و بسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد و نقہی من الخطایا و نقہی من الخطایا کبا ينقى الثوب الابید من الدنس اللہم ابدله دارا خيرا من داره و اہلا خيرا من اہله اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ و اعیده من عذاب القبر و من عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقبر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب العالمین تو ہماری کتاہیوں کو مام کر دے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کا آنا پبول فرما اور خیریت و حفاظت سے اپنے گھروں کو پہنچا یا اللہ سب بیماروں کو صحت اتا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان ہالوں کی پریشانیاں دور فرما جو کسی بھی چیز کی طرف سے رزق روزی اولاد شوہر کاروبار کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم کو ڈھام لے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب فرمانا ہمیں شیطان کی چنگل سے محفوظ رکھنا اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہمیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا ہمارے آباؤ اجداد اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی رحمت سے نمازنا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا اللہ انہیں اپنا منح لے اللہ بہت فتنوں کا دور ہے انہیں ہر فتنے سے بچا یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان بھی سلامت رکھ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے اور ہم جو بھی تیرے دین کا کام کرے تیری رضا کے لئے کریں اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت الطباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلطہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اللہ تعالی آپ سب کو جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کا قرآن پڑھنا ان کے لئے مبارک کریں اور آپ میں سے ایک ایک سے اللہ تعالی آگے دیر کی بہترین خدمت لیں اور ہم سب کے عمل میں یہ قرآن داخل ہو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات اس سے عطا ہوں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغرکاتو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ استغفار کرنا جسم کے آزا کا کفارہ بھی ہے ہر روز انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہماری اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے لیکن حملے سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہی اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں تو اس کے لئے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے اللہ کی تسبیح کرے اور دو رکت دحا کی نماز جو ہے چاشت کی نماز یا اشراط کی نماز جو ہے وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے اور یہ آزما کر دیکھ لیں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں تو آپ ان دو رکتوں کو روز پڑھنا شروع کریں اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہوتا ہے یعنی زہر کی وقت جب سورج آتا ہے اوپر تو جب تک وہ زوال سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے تک جیسے اگر سوہ بارہ بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو پہنے بارہ تک یا گیارہ پچپن تک آپ پڑھ سکتے اور اس میں کیا ہے دو رکھتے عام دو نفل جیسے پڑھتے اس کو اپنے لئے پر لازم کر لیں جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے ہر شخص پکڑا ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین نسخہ ہے آزما کے دیکھ لیں لیکن ہم میں سے اکثر کوئی پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے ہم صدقہ کب کرتے ہیں صدقہ کب دیتے ہیں اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا زبا کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دے بس اور جب اٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ یہ صدقہ روز کے لیے ہے یہ روز صدقہ دینا ہے اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اگر ہے تو وہ بھی دیں وہ بھی اللہ کا راستہ بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا یا وہ سفر کرنا ہوتا ہے یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے ذکر کی قسرت کر دے استغفار کی قسرت کر دے پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے دو نفل اشراق یا چاش کے دعا کے اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور دعا اور چاش یہ کیا ہے یہ ایک ہی نماز ہے جیسے تراوی اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد پتہ رہا بیس منٹ بعد آپ نے ہی نماز پڑھ لی جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو دعا کہتے ہیں چاشت کا وقت ہے دعا عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں اور تھوڑا اور بار میں پڑھے تو اس کے لیے صلاة العوابین بھی کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے لے کے آٹھ رکتیں ثابتیں چاہے دو پڑھیں چاہے چار پڑھیں چاہے چھے پڑھیں چاہے آٹھ پڑھیں جو آپ کا دل کرے لیکن کم از کم دو ضرور پڑھیں پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماری ہیں اس کو تو اس کے لیے بھی استغفار ہے قطادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی بتا چلتے ہیں بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے یعنی قرآن شفا ہے قرآن مجید میں آتا ہے شفا علماء پر صدور کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہیں ان کے لیے شفا ہے پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہیں گناہ کیا ہے بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے پھر اسی طرح جو شخ استغفار کرتا ہے اس سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں قرآن مجید میں سورة الغافر میں آتا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حُولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتَكْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَقْفِرُ بِالَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهُمْ عَذَابَ الْجَحِينَ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فُمَّ اسْتَقَعُوا لَا تَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمُ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہی کو رب مانا اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا فُمَّ اسْتَقَعُوا پھر اسی پہ جم گئے ادھر ادھر نہیں دیکھا کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے کسی اور مزار پہ نہیں گئے بلکہ کیا کیا صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائی کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فُمَّ اسْتَقَعُونَ تُو کیا اُتَرْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَانِ ان پر فرشتے اُتَرْتے ہیں اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا نَا تُمْ خَافْ کرو نَا تُمْ غَمْ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوا اس جنت کی خوش خبری پاؤ جس کا تم بادہ دیے جاتے ہو نَحْنُوا لِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی وَفِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل جائیں گے نفس خواہش کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو جو بھی مانگو گا مل جائے گا نُزُلُمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے اس لیے جو شخص ایمان لاکے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اسی سے مدد مانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو لیکن جو لوگ ایمان لاکر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی پھر آپ دیکھیں ایک اور کام بلکہ آپ اسے پوچھوں گی کونسا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں بھی سمندر بھی اور چھوٹیاں بھی زمین میں کس کس کو پتا ہے سب کو نہیں پتا سب کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں سیکھیں اور سکھائیں ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں توازوں سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایا کرتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں دوسروں کے بھی کام آئیں جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لئے دعائیں شروع کر دیں گے مچھلیاں آپ کے لئے دعائیں شروع کر دیں گی چونڈیاں آپ کے لئے دعائیں کریں گی اور آپ کو بتا ہے کہ جب چونڈی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چونڈی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو یعنی ہم سہراب ہوں تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس سے لے گئے کہ اللہ نے اس چونڈی کی دعا سن لی ہے تو پرندے بھی درندے بھی چونڈیاں بھی یہ سب دعائیں کرتے ہیں تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی آپ کے مسائل ہونے لگے گی آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز منی اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برینڈڈ کلوتز پہنتے ہیں یعنی برینڈ کے کپڑے پہنتے ہیں عام کپڑے نہیں پہنتے پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا ہے نا اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میں اثر ہے اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے گھر دیتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود کشیاں کرتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں دل میں راحت نہیں دل میں سکون نہیں اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر تین تین پتھر باند کے کام کرتے تھے ان کے دلوں میں خوشی تھی سکون تھا اتمنان تھا فقر و فاقی کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اتمنان اور سکون نہیں گیا آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی لگتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بنے گا کیا ہو گا ہمارا تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے یہ فرشتوں کی دعائیں لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے والوں کے لیے پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے صرف اپنے لیے نہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز وجل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش بھانگ رہے ہیں کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں ہاں جو لوگ نماز بابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں کیسے رب ناکفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحسام بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں یہ نہیں کہ دھیان کئی اور رب ناکفر لی والدین ولی المؤمنین جلدی 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 نا آہستہ آہستہ اور مانتے اللہ سے اللہ ہم نے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائیں پھر اسی طرح جن لوگوں کے نام عامال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگی انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام عامال اسے خوش کر دے یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کیا کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لئے فریشانی کا باعث ہوں گی مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے پر غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ایرےز کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اوپر وائٹو لگا گئے استغفار کا مطلب سب تو ڈھاپ دینا یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی ختم ہوتی چلی جاتی اور نام عامال بہترین ہوتا جاتا ہے اور قیامت کے دل انسان اپنا نام عامال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا مثلا آپ کی ٹیچر آپ کو پرچا واپس کرے اور سو بٹا سو نمبر ہو تو آپ کی خوشی کا کیا ٹکانا ہوگا بہت زیادہ خوش ہوگی کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا سارے ادھر ہیں کوئی ریڈ نشان نہیں ہے کوئی کٹا نہیں ہے تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آرے سب صاف مٹ گئی ڈاب دی گئی تو خوشی کا کیا عالم ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پر شرمندگی نہ ہو زیادہ پھر اسی طرح عبداللہ بن بسر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو مبارک ہو اس کو جو اپنے نام اعمال میں کسرت سے استغفار پائے پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو توبوا الاللہ توبتا نسوحا اصا ربکم این یکفر عنکم سیاتکم ویدخلکم جنت تجری من تحتها الانہار اے لوگ جو ایمان لائے گو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ پکی توبہ صحیح والی توبہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے واہوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہو یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے رستے آسان ہو جائیں گے اور اس کے لئے معافی مانگنی ہوگی استغفار کرنا ہوگا پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ با استغفار ہے کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی غلطیوں کی سزا ملے جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے اس وقت پہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگا تو دل غبرارہ ہوگا یہ تو وقتی گرمی اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو یعنی بہت تکلیف ہو خیلی کہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان وہ الگ بات ہے لیکن اس پہ بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فورا ہوا میں نکلے تازہ ہوا میں اور فریش ہو کہاں آگ میں ہو انسان ہم میں سے کس کے اندر احمد ہے کہ وہ آپ کو برداشت کرے کیا کسی کمرے میں کسی گھر میں کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے دور سے با دیں گے دعا دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پیل کے مجھ تک نہ آجو تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے پھر ہم دنیا میں ہی کسرس سے استغفار کر لیں دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اگر معافی نہیں مانتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کہ مجھ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے لیکن سزا بگت گئے اور وہ سزا بہت سخت ہے اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لئے مل جائیں کیونکہ ہر ایک یہ جیل کا وقت جو ہے مقصوص ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی گروہ عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے اے عورتوں کے گروہ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل جائیں گے نفس خواہش کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو جو بھی مانگو گا مل جائے گا نُزُلُمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے اس لیے جو شخص ایمان لاکھیں اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اسی سے مدد مانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو لیکن جو لوگ ایمان لاکھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی پھر آپ دیکھیں ایک اور کام بلکہ آپ اسے پوچھوں گی کونسا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں بھی سمندر رکھیں اور چوٹیاں بھی زمین میں کس کس کو پتا ہے سب کو نہیں پتا سب کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں سیکھیں اور سکھائیں ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے پرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں توازوں سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایا کرتے ہیں کتنے بڑی خوشخبری ہے پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں دوسروں کے بھی کام آئیں جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی چونڈیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی اور آپ کو بتا ہے کہ جب چونڈی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چونڈی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو یعنی ہم سہراب ہوں تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس سے لے گئے کہ اللہ نے اس چونڈی کی دعا سن لی ہے تو پرندے بھی درندے بھی چونڈیاں بھی یہ سب دعائیں کرتے ہیں تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی آپ کے مسائل ہونے لگے گی آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کے کسی اور چیز منی اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برینڈ کلوتز پہنتے ہیں یعنی برینڈ کے کپڑے پہنتے ہیں عام کپڑے نہیں پہنتے پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا ہے نا اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت کوئی اثر ہے اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے گھر دیتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود کشیاں کرتے ہیں کسی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی لگتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بنے گا کیا ہو گا ہمارا تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فریشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں فرمایا جو فریشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے لئے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کی عذاب سے بچا لے یہ فریشتوں کی دعائیں لیکن یہ دعا کس کے لئے کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لئے استغفار کرنے والوں کے لئے پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہو گئے صرف اپنے لئے نہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لئے بھی استغفار کرتا ہے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لئے بخشش بانگ رہے ہیں کیا ہم سب اپنے والدین کے لئے روز بخشش کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کریں ہاں جو لوگ نماز بابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں کیسے ربنا قفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں یہ نہیں کہ دھیان کئی اور ربنا قفر لی والدین ولی المؤمنین جلدی 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 نا آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے اللہ ہمجھ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائیں پھر اسی تک جن لوگوں کے نام عامال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگی انہیں نہائیت خوشی نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام عامال اسے خوش کر دے یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کیا کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ساری چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لئے فریشانی کا باعث ہوں گی مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس ایرےز کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اوپر وائٹو لگا گئے استغفار کا مطلب ہے کہ ڈھاپ دینا یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی ختم ہوتی چلی جاتی اور نام عمال بہترین ہوتا جاتا ہے اور قیامت کے دن انسان اپنا نام عمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی کیونکہ برائیاں تو ساری توسے صاف ہو گئیں تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا مثلا آپ کی ٹیچر آپ کو پرچا واپس کرے اور سو بٹا سو نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹکانا ہوگا بہت زیادہ خوش ہوگی کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا سارے ادھر ہیں کوئی ریڈ نشان نہیں ہے کوئی کٹا نہیں ہے تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آرے سب صاف مٹ گئی ڈاب دی گئی تو خوشی کا کیا عالم ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے پتہ نہیں وہاں جائیں گے پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو مبارک ہو اس کو جو اپنے نام عامال میں کسرت سے استغفار پائے بہت زیادہ استغفار ہے اس میں پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللہین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوحا اصا ربکم این یکفر انکم سییاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ پکی توبہ صحیح والی توبہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہو یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے رستے آسان ہو جائیں گے اور اس کے لئے معافی مانگنی ہوگی استغفار کرنا ہوگا پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ با استغفار ہے کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی غلطیوں کی سزا ملیں جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے اس وقت پہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرارہ ہوگا یہ تو وقتی گرمی اور ایسی بھی نہیں جس سے انسان کو بہت تکلیف ہو انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان وہ الگ بات ہے لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراں ہوا میں نکلے تازہ ہوا میں اور فریش ہو کہاں آگ میں ہو انسان ہم میں سے کس کے اندر احبت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے کیا کسی کمرے میں کسی گھر میں کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے دور سے بار دیں گے دعا دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پیل کے مجھ تک نہ آجو تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے پھر ہم دنیا میں ہی کسرس سے استقبار کر لیں دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اگر معافی نہیں مانتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے لیکن سزا بھگت اور وہ سزا بہت سخت ہے اور نہیں بتا کہ کتنے عرصے کے لئے مل جائیں کیونکہ ہر ایک یہ جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرس سے استقبار کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہیں ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کسرس سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں آپ نے فرمایا تم لانت کسرت سے کرتی دوسروں کو برا بھلا کسرت سے کرتی گالی گلوج اس کو برا بھلا کہا اس کی ہی بدکار اس کے اوپر الزام لگا یہ کر وہ کر یعنی غلط چیزوں میں زبان کے استعمال ہونا اور اپنے خامن کی ناشکری کرتی اس کا کوئی احسانی آب نہیں رہتی اس کی کوئی اچھائی آب نہیں رہتی دیکھئے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں میں یہ اچھائی ہے ہم عام طرح پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں واہ واہ کرتے رہتے ہیں اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظری نہیں آتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے تو حل کیا ہے کامیابی کا کہ ہم ایک طرف نیک عامال کریں پھر ان نیک عامال کی حفاظت کریں دوسری طرف گناہوں سے بچیں اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناتے تو پھر کیا کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاوں کو کٹھا کیا گیا کس کس کے پاس ہے اٹھا کے دکھائیں الحمدللہ اور جس کے پاس نہیں ہے مستال سے لے بھی سکتے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے جس کے پاس نہیں لازمان آپ کے پاس یہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے پورے قرآن میں سے نکالے کتابوں میں سے نکالے اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کونسی ہے اور کون نہیں اور پھر ان کو اکٹھا کرے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لئے اکٹھی کر دی گئے کوشش کریں کہ ہر روز ان دعائیں کو آپ پڑھیں لیکن لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو بیچینی ہو بیماری ہو خوف ہو گبراہت ہو مرنے کا خوف ہو آخرت کی پکڑ کا خوف ہو فکر ہو آپ کے اندر بیچینی اور استراب آ جائے فوراً استقبار کرنا شروع کریں اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں اب آپ نکالیے میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ پھر اسی طرح یہ نور و للم کو ایک اور شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ پلائر لے سکتے اسی طرح قرآن سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجئے نام کی کتاب میں ہیں بہت سی دعائیں یہاں پر ملے گی آپ کو یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لئے اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے پھر اچھا اخلاق انسان کے نام عمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے پھر حدیث پر مشتمل یہ کتاب ہے پھر اسی طرح صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے بلاؤں آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر دو صدقہ بھی ایک علاج ہے تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے اس حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں رات کی نیت کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سنتیں کیا ہیں تو یہ سونے جاگنے کے عدام اور اذکار ہیں جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَنَازِيمًا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں اللہ کا ذکر کریں رات کو ذکر کر کے سوئیں تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیئے گئے ہیں اپنے بیٹ سائٹ ٹیبل پہ رکھ دیں دراز میں رکھ دیں جب سونے لگیں اس کو پڑھ کے پھر سوئیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہے تعرف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے تم کب توبہ کرو گے بہت ہی بہترین کتاب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک کریں یعنی صلح رحمی کریں ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں تو یہ ان احادیث پر مبنی کارڈ ہے آپ لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں یہ کارڈ کی شکل میں اول بھی ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو توفہ وغیرہ دیتے ہیں عید پر شادی پر تو بیچ میں یہ رکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنی تعلقات کو بہتر بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ دعا کر لیتے ہیں میں کرلواؤں گی آپ میرے پیچھے کہیں گے تاکہ آپ کو یہ الفاظ صحیح پڑھنے آ جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت میں دونوں کام الفاظ کی درستہ دائیگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لالی لزیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید وجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اغفر لی ذنبی رب اذهبت فاغفر لی رب اغفر لی خطیئة يوم الدین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمين رب اغفر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب رب اغفر لی والدی ولمؤمنین يوم يقوم الحساب رب اغفر آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Warner انَا آمَنا اغفر لنا ثنوبنا وانَا حسابتنا رب проект ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أنت بلينا فاقبر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ورحمني وحدني وعافني ورزقني اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے اللهم اغفر لي ورحمني وحدني وعافني ورزقني اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کتنی ساری نعمتیں جمع ہو رہی ہیں اس میں یہ کہاں پڑتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں پھر ہے أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيون وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيون وأتوب إليه اللهم اغفر لي ذنبين وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي اب اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا کام آسان کر دے تو جو کام اٹکا ہوا ہو رکا ہوا ہو اس کی طرف توجہ کر کے یہ دعا پڑھیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ ربیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر ہے أستغفر الله العزیم الذي لا إله إلا هو الحی القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العزیم الذي لا إله إلا هو الحی القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي وارحمت diplomaticcribe اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التباب الرحیم اللہم اغفر لي وارمانی 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 جا اننا ہمتت وارمانی اللہم اغفر لي ما اخطأت وما تعمدت وما اسرات وما اعلنت وما جهلت وما تعمدت اللہم اغفر لي ذنبی واخسأ شیطانی اللہم اغفر لي ذنبی واخسأ شیطانی وفکرانی وارمانی جا اننا ہمتت وما اغفر اللہم اینی اسألک یا اللہ الاحد السمد اللہم اینی اسألک یا اللہ الاحد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذنوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذنوبِي مَنْ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ دعا بڑی ہی قیمتی دعا ہے جو شخص اس دعا کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی پھر ہے رَبِّ اغفِرْ لِي خَطِيئَةِ وَجَهْلِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ بِنِّي اللهم اغفِرْ لِي خَطَايَايا وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي اللہم اغفر لي قرآلہ یا وعنی ذہنی وجدی وهزلی وكل ذالک عندي اللہم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت اللہم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر اللہم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی اللہم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على اہدك ووعدك ما استطعت وانا عبدك وانا آدم ووعدك ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لي انہو لا يغفر الذنوب إلا أنت اللہم انی اسألک الثبات في الامر والعزیمت علی الرشد واسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک قلبا سليما ولسانا صادقا واسألوک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم واستغفرك لما تعلم انکا انت علام الغیوب اللہم مغسل عنی خطایایا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطایا كما نقيت الثوب الابید من الدنس وباعد بيني وبين خطایایا كما بعد بين المشرق والمغرب پھر کچھ استغفار کے مواقع ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان مسلح پر بیٹھ کے یا ویسے پڑے استغفار اور ایک ہے مختلف کام کرتے ہوئے مثلا صبح اور شام سو بار استغفر اللہ و اتوبو الیه کتنی بار سو بار ہر نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدك اللہم مغفر لی سجدے میں اللہم مغفر لی ذنبی کلہو اللہم مغفر لی ذنبی کلہو دکہو وجلہو دکہو وجلہو واولہو و آخرہو واعلانیتہو و سرہو واعلانیتہو و سرہو بعض دفعہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی کہ انسان تو یہ بھی سمجھنے آتی ہے میں کیا دعا کروں مانگو تو کیا مانگو جیسے کوئی مریض سخت بیمار ہوتا ہے تو انسان کو سمجھنے آتی کہ اب اس کی زندگی کی دعا کریں یا اس کی موت کی آسانی کی دعا کریں یہ سٹک ہوتے ہیں بیچ میں تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں اپنے لئے پر دوسرے کے لئے بھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً وَلَا يَغْفِرُ الْجُلُوبَ إِلَّا أَنتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ دعا پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات اور دروشی وغیرہ سب کچھ پڑھ کے تو آخر نہیں پڑھ سکتے رات کو سولے کے وقت بسم اللہ وَدَعْتُ جَمْبِي اللہم مغفر لی ذنبی وَخْصَأْ شَيْطَانِي وَفُكَّرِهَانِي وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اللہم مغفر لی پھر بیت الخلا سے نکلنے کے وقت غفرانك اس وقت کیوں استغفار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اندر وقت گزارا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے پھر سواری پر بیٹھتے وقت سبحانکہ انی ظلمت نفسی سبحانکہ انی ظلمت نفسی پھر لی پھر لی انہو لا يغفر الظنوب إلا أنت اللہم اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ انکہ انتا التباب الغفور سبحانکہ اللہم وَبِحَمْدِكَ سبحانکہ اللہم وَبِحَمْدِكَ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك واتوب الیک یا رب العالمین ہمارے والدین کو بخش دے ہیں آمین میں اپنے والد کے لئے اور آپ سب اسی وقت جب لہو کہوں گے تو آپ سب بھی اپنے اپنے جو رشتے زارے ہیں ان کے لئے دعا ماتے ہیں اللہم اغفر لہو وَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُ لَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَغْصِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايا وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايا كَبَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ اللہمَّ أَبْذِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اللہمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ وعیدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغبر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب العالمين تو ہماری کتائیوں کو معا کر دیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں یا اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول فرمائیں اور خیریہ تو حفاظت سے اپنے گھروں کو پہنچا یا اللہ سب بیماروں کو صحت اتا فرمائیں سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمائیں سب پریشان ہالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں جو کسی بھی چیز کی طرف سے رزق روزی اولاد شوہر کاروبار کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم کو ڈھام لے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب فرمانا ہمیں شیطان کی جنگل سے محفوظ رکھنا اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہمیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا ہمارے آبا و اجداد اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی رحمت سے نمازنا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا کرنا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا کرنا اللہ انہیں اپنا بنا لے اللہ بہت فتنوں کا دور ہے انہیں ہر فتنے سے بچا یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان بھی سلامت رکھ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے اور ہم جو بھی تیرے دین کا کام کرے تیری رضا کے لئے کرے اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العالم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْطِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا الْحَمَ الرَّحِمِينَ اللہ تعالی آپ سب کو جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کا قرآن پڑھنا ان کے لئے مبارک کریں اور آپ میں سے ایک ایک سے اللہ تعالی آگے دیر کی بہترین خدمت لیں اور ہم سب کے عمل میں یہ قرآن داخل ہو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات اس سے عطا ہوں سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اَشْحَدُ اللَّهِ اَلَهَا اِلَهَا 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 اَسْتَغْرُكَاتُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ استغفار کرنا جسم کے آزار کا کفارہ بھی ہے ہر روز انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہماری اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہی اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں تو اس کے لئے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے اللہ کی تسبیح کرے اور دو رکت دعا کی نماز جو ہے چاشت کی نماز یا اشرات کی نماز جو ہے وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے اور یہ آزما کر دیکھ لیں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں تو آپ ان دو رکتوں کو روز پڑھنا شروع کریں اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہوتا ہے یعنی زہر کی وقت جب سورج آتا ہے اوپر تو جب تک وہ زوال سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے تک جیسے اگر سوہ بارہ بجے مسلم ہے تو زوال ہے تو پہنے بارہ تک یا گیارہ پچپن تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ دو رکھتے ہیں عام دو نفل جیسے پڑھتے ہیں اس کو اپنے لیو پر لازم کر لیں جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے ہر شخص پکڑا ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے آزما کے دیکھ لیں لیکن ہم میں سے اکثر کوئی پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے ہم صدقہ کب کرتے ہیں صدقہ کب دیتے ہیں اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا زبا کرتے ہیں کہ جان کے بدلے جان دے دے بس اور جب اٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ یہ صدقہ روز کے لیے ہے یہ روز صدقہ دینا ہے اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اگر ہے تو وہ بھی دیں وہ بھی اللہ کا راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا یا وہ سفر کرنا ہوتا ہے یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ ذکر کی قسرت کر دیں استغفار کی قسرت کر دیں پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا کرے روز اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے؟ دو نفل اشراق یا چاشت یا دعا کے اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور دعا اور چاشت یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے جیسے تراوی اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد بیس منٹ بعد آپ نے یہ نماز پڑھ لی جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو دعا کہتے ہیں چاشت کا وقت ہے دعا عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں اور تھوڑا اور بار میں پڑھے تو اس کے لیے صلاة العوابین بھی کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے لے کے آٹھ رکعت ثابت